بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إَسْفَةٌ حَسَنَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد و علی محمد كما صلیت على ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد دنیا پر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالودو اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا یہ خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر مکرم آج کی نشست میں جو معزز مکرم اہمان شخصیت ہمارے صدر موجود ہیں جنابی حضرت مولانا سید ایاش شاہ صاحب دامت برکاتہ تو میں سب سے پہلے تو ان سے سلام دعا کرلوں بڑے دنوں کے بعد آج زیارت ہو رہی ہے آپ سمیت مجھے بھی ان کی اسلام علیکم و رحمت اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ خیریہ سے غائب ہو گئے تھے درمیان میں تو بس کچھ اسفار آگئے تھے بیچ میں بہت شکریہ پروگرام میں آپ کو تو میں نے تھوڑا سا فارمیٹ بدل لیا میں نے کہا پہلے آج آپ سے تھوڑی سی حالوال لے لیں باچی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں آج کی ناظر مطرم ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ آپ نے پروگرام پکلیک کرنے سے پہلے ہی دیکھ لیا ہوگا ہم عمومی طور پر جو ہمارا ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے جس کی چھتری کے نیچے ہم مختلف عنوانات پر بات کرتے ہیں وہ تو ہے معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصبہ مبارکہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ افراد سے بنتا ہے معاشرہ سے ہوتی ہے اور معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور افراد میں ظاہر ہے سب سے پہلے بچہ آتا ہے دنیا میں پھر اس کے باب بڑا ہوتا ہے تو پھر والدین کے اوپر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ایک بچے کو لے کر تو اس پر ہم نے بات کی کافی ڈیٹیل سے اور ایک ایک چیز کو لے کر ہم نے مختلف سیگمنٹس میں بات کی جیسے نام رکھنا آزان دینا کیکہ شادی بیاب یعنی آخر تک آج جو ہمارا عنوان ہے آج کی اس نشست کا وہ ہے اب باری ہے کہ اولاد کے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں والدین کے اس پر انشاءاللہ رزیز بات کریں گے کہ والدین کے وہ کون سے حقوق ہیں جو اولاد کے ذمہ لازم ہوتے ہیں اولاد پر آئید ہوتے ہیں شران تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے پہلی آج کی جو حدیث ہے جو پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کی خدمت رکھیں گے اور پھر اسی کی تناظر میں آگے بات کریں گے انشاءاللہ وہ حدیث میں آپ کی خدمت رکھوں گا اور اس حدیث کی تلاوت ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالد و سخت الربی فی سخت الوالد رواہ الترمذی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی والد ہی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضی میں ہے یہ حدیث چونکہ اگرچہ صرف والد کے مطالق ہے لیکن ظاہر ہے یہ اس لیے پڑھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ والدہ کے مطالق ماں کی عظمت پر تو ہم بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری باتیں جلسے جلوس تقریریں شورٹ کلپ ناتیں نظر میں سنتے رہتا ہے تو یہ پہلو ذرا اوجل رہتا ہے نظروں سے بسا اوقات تو اس لیے اس حدیث کو ہم نے آغاز کے طور پر ذکر کیا لیکن بات زہر والدین پر ہوگی ماں پر بھی ہوگی بات پر بھی ہوگی دونوں کے حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں پہیسیت اولاد مولان صحیح دیعا شاہ صاحب یہ حدیث آگئی سلام دعا میں کر چکا ہوں آج آپ سے پہلے اور سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ مجھے سوال رکھنا ہے پہلا پہلے تو اس حدیث کی تھوڑی سی آپ وضاحت تشریح کر دیں گے تفہیم دے دیں گے اور پھر اس کے بعد جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہی بچے دنیا میں آتا ہے تو والدین کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ پہلی ذمہ داری کیا ہے والدین کی دوسری کیا ہے تیسری کیا ترطیب سے بات اس پہ ہو چونکہ الحمدلللہ آپ نے بہت بہترین بات کی سمجھایا ہمیں اب میں آپ سے پہلے سوال یہ رکھوں گا کہ اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق جو متوجہ ہوتے ہیں وہ کب سے ہوتے ہیں اس کی کوئی ایج لیمٹ ہے یا کب سے وہ حقوق اولاد کے ذمہ لازم ہوتے ہیں والدین کے یہ میرا سوال ہے پہلے اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح اور پھر اس سوال کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے آپ نے اتنا ویلکم دیا جو ہمارا آج کا موضوع ہے والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر جس میں آپ نے حدیث پیش کی کہ رضا اللہ فی رضا الوالد کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے و سخط اللہ فی سخط الوالد اللہ کی ناراضگی بھی والد کی ناراضگی کے ساتھ مربوط ہے تو ہمارا جو بنیادی طور پر اصولی بات ہے کہ ہمارا دین ایک ذابطہ حیات ہے اور اس میں اس نے ایک مکمل معاشرت کو گھیرا ہوا ہے اور معاشرت میں چونکہ انسان کا ذریعہ ہوتے ہیں والدین اس کے دنیا میں آنے کا تو اللہ رب العزت نے اپنی ساتھ شرک کو نہ ٹھہرانا اور اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کا ذکر فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوِي لَعِيَّه وَبِالْوَالِدِينِ احسانہ علماء نے اس بات پر زور دیا ہے اور یہ دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ اللہ پاک نے بنیادی طور پر اپنی وحدانیت اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کو جوڑ دیا ہے اور سیغہ بھی جو فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ فیصلہ کر لیا تمہارے رب نے اور جب بھی قضاء کا لفظ آتا ہے یہ چیز آتی ہے تو یہ پھر وجوب پر آتی ہے والدین کی خدمت ان کے ساتھ حسن سلوک وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ احسانہ میں بھی مادہ حسین نون کا ہے حسن کا ہے یعنی جتنا حسین سے حسین تر سلوک ہو سکتا ہے آپ کی استعداد پہ ہے آپ کی سکلز پہ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ پہ ہے آپ کی کالٹیز پہ ہے کہ آپ اپنے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو جتنا خوش رکھ سکتے ہیں اپنے حسن سلوک کی وجہ سے تو آپ وہ کریں گے اور آپ کو پتہ ہے انسان تو حسن پرست ہے ہر حسین چیز کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق ہو چاہے وہ روحانی حسن ہو یا جسمانی حسن ہو تو عمال جس طرح انسان کے ظاہری چیزوں کا حسن ہوتا ہے تو عمال کا بھی ایک حسن ہوتا ہے آپ والدین کو کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ ان کو پیار سے بھی کھانا کھلا سکتے ہیں نوالہ موں میں توڑ کر بھی دے سکتے ہیں اور اپنے چہرے پر وہ تاثرات لا سکتے ہیں محبت والے عقیدت والے شفقت والے کہ وہ اس کو دے کے پگل جائے اور ان کو یہ احساس نہ ہو کہ بھئی یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ چیز حسن کے اس میں آتی ہے یہاں پر جو حدیث ذکر کی تو آپ نے جیسے فرمایا بھی اس کو میں انڈورس کروں گا کہ اکثر لوگ والدہ کے حقوق کے حوالے سے تو کتابیں بھر لیتے ہیں لیکن والد کے حقوق کا بہت کم ذکر ہوتا ہے تو یہاں پر اس حدیث میں چھے جائے کہ صرف والد کا ذکر ہے کہ لیکن والدہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے والدہ اس دائرے میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کیونکہ اللہ تو ہر قسم کے احساسات سے بھی پاک ہے ہر قسم کے جذبات سے بھی پاک ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور ہمارے عقیدہ کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے اور اللہ پاک نے جہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں میں ناراض ہوتا ہوں تو وہ اس کانٹیکٹ میں ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح ایک خوش شخص بدلے میں جو دیتا ہے تو میں اسی طرح معاملہ کروں گا جس طرح ایک ناراض شخص بدلے میں جو معاملہ کرتے ہیں تو میں اس طرح کا معاملہ کروں گا ورنہ اللہ پاک ہر قسم کی کیفیات اور اس طرح کی جذبات سے پاک ہے کیونکہ یہ عیب ہے اور عیب اللہ کو لازم نہیں ہے اللہ پاک تمام عیوب سے یہ پاک ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک سرٹن جو ہے وہ ایس او پیز بنائے ہیں انسان کی زندگی کے کچھ رولز ریگولیشن بنائے کہ ان کے اندر آپ نے رہنا ہے تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ان کی پرائیورٹی میں ہے اللہ رب العزت کی جو انہوں نے ہمارے لئے ذکر کی ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ کب والدین کی طرف یہ احکام متوجہ ہوتے ہیں تو جب تک انسان اپنے اللہ رب العزت کی حقوق و فرائض سے آزاد ہے تو اپنے والدین کے حقوق و فرائض سے بھی آزاد ہے اور جب اللہ کے حقوق و فرائض اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو والدین کے حقوق و فرائض بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں یہ قریب ہے اور چونکہ بیچ میں بہت سے احادیث میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو رب پر دلالت کرتے ہیں تو جہاں پر انسان مکلف ہو جاتا ہے آمال کا یہ آیت بھی اسی پر دلیل ہے دلیل ہے جی بالکل جہاں مکلف ہو جاتا ہے اللہ کے ذمہ داریوں کا تو والدین کی ذمہ داری بھی اللہ کی آئیت کی ہوئی ذمہ داریوں میں سے ہے تو یہ بھی مکلف ہو جاتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک عجیب سا ٹرن آ گیا ہے کہ بچے کی پڑھائی پچیس سال تک ختم نہیں ہوتی تو وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پچیس سال تک تیس سال تک اس کی عمر ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ شادی بھی ہوتی ہے شادی کے بعد بھی وہ والدین پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو ایک تو ہمارا عرف ہے معاشرے کا لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت آپ پر واجب ہے ضرورت نہیں ہے تو استحباب کے درجے میں آتی ہے حسن سلوک کے درجے میں آتی ہے اس کی بھی اپنی کٹیگری ہے لیکن وجوب اس وقت آتا ہے جب ان کی ضرورت آپ کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے اور آپ پر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اچھا یہاں خدمت اور اطاعت میں تھوڑا سا گرفت جیسے خدمت یعنی اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ وجوب کے درجے میں ہے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو استحبابی ہے لیکن اطاعت تو ہر حال میں جی جی اطاعت کا ہمیں مفہوم سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ اطاعت بھی اس کی بھی قیودات ہیں مطلب اپنی باؤنٹریز ہیں اطاعت کی لیمٹیشن وہ ہے جہاں پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ وہ ٹکراتی نہیں ہے جہاں پر وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو پھر اپنے والدین سے اچھے طریقے سے معذرت کرنا ہے اور معذرت ضرور نہیں کہ کولی ہو معذرت فیلی بھی ہو سکتی ہے کیا آپ ان کے سامنے انکار تو نہ کریں کیونکہ وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا آیا ہے کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے اور ان کے ہاں اُف بھی نہیں کرنا اُف سے نیچے کوئی کلمہ نہیں ہے ورنہ یہ بھی اللہ پاکہ اشارت فرما دیتے تو ان سے ظاہری طور پر ان کو احساس نہیں دینا کہ میں بتتمیزی کر رہا ہوں آپ سے بعض ہمارے نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے تو حق بات کرنے کی عادت ہے میں باپ کے سامنے بھی باپ کے مو پہ بھی حق بات کہہ لیتا ہوں تو بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ اسلامی کلچر نہیں ہے آپ نے حق بات کہنی ہے لیکن سامنے دیکھنے کے سامنے کون ہے آپ کے والد ہیں تو جو والد کے حقوق ہیں والدہ ہیں ان کے حیثیت کے مطابق آپ نے اچھے طریقے سے ضرور نہیں کہ آپ مو پر انکار کر دیں آپ تسلید دے رہے ان کو اور نہ انکار کریں نہ اقرار کریں بعد میں وہ کام نہ کرے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن ان کو احساس نہیں ہے تو اطاعت تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ احساس نہیں دینا کہ میں نے آپ کی بات نہیں ماننی اور ہر جائز چیزوں میں تو والدین کی اطاعت یہ واجب ہے ناجائز چیزوں میں آپ نہ کریں لیکن ان کو یہ احساس نہ دے کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کر رہا دوسرا جو تھا وہ خدمت ہے تو خدمت جب ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو اگر والدہ کو گھر میں ٹماٹر لانے کی ضرورت ہے بیٹے کو کہہ دیا تو ٹماٹر لانے بیٹے پہ لازم ہے اگر اسی طرح وہ کمزور ہو گئے ہیں بوڑے ہو گئے ہیں بیمار ہیں تو ان کی خدمت اولاد پہ لازم ہے اسی طرح خدمت کی جو ہے وہ ڈائیورسیفیکیشن ہیں ڈائیورسٹیز ہیں اور جس فیلڈ میں بھی ان کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ہم چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں اور دن رات ہمارا اپنے والدین کے ساتھ الحمدللہ الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ ہم بہت رچ معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک ہماری بچپن سے ہی گھٹی میں والدین کی خدمت ان کی اطاعت ان کا خیال رکھنا پڑ جاتا ہے مغرب کی طرح نہیں ہے کہ بھئی یہ ان کی ڈیوٹی تھی مجھے جنم دینا اور اب میری ڈیوٹی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے میری اولاد کی طرف اور میری بیوی کی طرف اور والدین کو ایج اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں اول ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں الحمدللہ ہم تو بہت رچ معاشرے میں رہتے ہیں ایک چیز ہمارے گھٹی میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہے اگر ہم اس میں صرف نیت عبادت کی کر لیں تو وہ ساری چیزیں عبادت بجھ جائے گی نشاء اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ مولانا سیدہ شاہ صاحب اگلہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ والدین کے حقوق کہ جو شریعت نے یا اخلاقی پہلو سے اولاد کے ذمہ لازم ہوتے ہیں ایک عمومی اجمالی جائزہ اگر آپ پیش کریں تو بہت نوازش ہوگی دیکھیں اللہ رب العزت نے جو اپنے عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو لازم قرار دیا ہے تو ہمارے مردہ زندگی میں اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں لیکن میں اس کی طرف ایک توجہ درانا چاہوں گا کہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے ہم نے ہر چیز میں اعتدال کا پہلو لے کر آنا ہے والدین کی اطاعت والدین کی خدمت میں بھی باقی جو جو ڈائمنشنز ہیں شریعت کے ہم نے ان کو بھی کھونا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سیگمنٹ ہے معاشرے کا شریعت کا ایک سیگمنٹ ہے اور باقی سیگمنٹ کی طرح یہ ایک سیگمنٹ ہے تو جو والدین کے ہم پر لازمی حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی انچی آواز میں بات نہیں کرنی ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنا صبح جب اٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ والدین اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کل جو ہے وہ میری اولاد میرے کتنا خیال لگتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سوا کیا سنواتا ہے ٹریکٹیکلی کل رات میرے ساتھ پیش آیا آپ کو پتہ ہے نا ہمارا ماضی کیسا تھا تو وہ جھلک ابھی تک موجود ہے ہمارے گھر میں کل ایک ایونٹ تھا وہ میں بھول گیا تھا میں تقریباً ایک ہفتہ وہ برطانیہ سے آئے ہوئے اور کاموں میں اتنا مشغول مصروف رہا کہ میں اس گھر کے ایونٹ کو بھول گیا بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا تو میں صبح سے لے کر تقریباً رات تک ہی جامعہ میں مختلف چیزوں میں مصروف رہا تو میں انتہائی کل تھکا ہوا تھا اور تھک کر چور نہیں ہوتا بندہ کہ میں جا کے ہی پڑ جاؤں گا اور سو جاؤں گا تو رات کو میں گھر گیا تو وہ میں نے گاڑی کا انجن بند کیا تو بچوں کو پتہ چل گیا کہ بابا آئے ہیں تو میں گیا تو انہوں نے سب گھر میں اندھیرہ کر دیا تو میں نے کہا باہر تو لائٹ ہے گھر میں نہیں ہے تو میں تھوڑا چڑچڑا پن بھی آ گیا تھا طبیعت میں چونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی تب میں جو ہی گھر میں گیا ہوں تو ایک ایک جھلک کے ساتھ ایک چھنک کے ساتھ روشنی ہو گئی اور اس ایونٹ کو مجھے وش کرنا شروع کر دیں میرے بچوں نے سب لائن میں کھڑے تھے اور جو طریقہ کار ہوتا ہے آپ یقین کریں مرن عبدالدود صاحب میری سارے تھکن اتر گئی چھوٹے بچے ہیں ابھی تو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کا احساس کریں ان کے بچے ان کے وجود کا احساس کریں ان کے بچے ان کی خدمت کا احساس کریں اور اس بات کا احساس کریں کہ ہمارا رشتہ ایک مضبوط رشتہ ہے اس میں کوئی خلل نہ ہے اور نہ انشاءاللہ مستقبل میں آئے گا بس یہ احساس اگر آپ نے اپنے والدین کو دے دیا تو آپ جیت گئے اس میدان میں آپ نے یہ میدان آپ نے مار لیا تو اس میں والدین اپنے اولاد کی بتتمیزی برداشت نہیں کر سکتے جب اولادوں سے بتتمیزی کرتی ہے تو وہ اندر سے مر جاتے ہیں کڑتے رہتے ہیں اور کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ان کی ضرورتوں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور تیسری بات جو اہم ہے نا ان کو اپنی زندگی جینے دینا آپ ان کو یہ احساس دیں کہ آپ ابھی بھی گھر کے بڑے ہیں ابھی بھی فیصلہ والد صاحب کو یہ احساس دیں کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو خدارہ جو اگر چھے آپ اپنے گھر کا خرچہ خود چلا رہے ہو اپنے والد کو اپنی پریزیڈنٹ کرسی پر بٹھائیں صدر کرسی پر بٹھائیں درستخان میں عالی عزت والی جگہ اپنے والد کو دیں اور احترام والی جگہ محبت والی جگہ اپنی والدہ کو دیں گھر میں آتے ہوئے چھے جائے کے آپ کے بچے ہو جائیں گھر میں آ کے ہوئے دو چار منٹ والدہ کے پاس بیٹھ جائیں اور ایک چھوٹی سی ٹوفی ہی کیوں نہ ہو وہ ان کو ہدیے کے طور پر پیش کر دیں دعائیں ان کے دل سے نکلیں گی آپ دعائیں لینے والے بن جائیں اب ہر گھر کا اپنا کلچر مختلف ہوتا ہے ہر فیملی کا اپنا کلچر مختلف ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی فیل ہے کہ جو ایک پروجیکٹ نہیں ہے یہ روزمرہ کی زندگی میں آپ سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے آپ کی بانڈنگ کتنی ہے اپنے والدین کے ساتھ آپ کی جو فیملی ایتھکس ہیں آپ کی جو خاندانی اخلاقیات ہیں آپ کا جو فیملی کلچر ہے اس میں رہتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہوئے بس اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ احساس دلائیں کہ آپ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی اس وقت بھی آپ محترم تھے اور مجھے آج بھی آپ کی ضرورت ہے آپ آج بھی میری لے محترم ہیں بس اس کا احساس اس بندے سے پوچھیں اس کے والدین نہ ہو کیسے بلکل ایسا جزاک اللہ جی میں مسلسل جیسے میں نے اس سوال کے جواب کا آپ نے آغاز کیا تھا تو وہ جو باقی آپ نے اپنا شیئر کیا اس وقت سے دیکھ رہا ہوں بڑی حمد سے بول رہے ہیں آپ اور بہت ہی اپنے آپ کو مضبوط کر کے اور یہ واقعہ دن یہی وہ چیز ہے جو فیل کرنی ہے ہم سب کو ناظر محترم باتیں بہت ہوتی ہیں تقریریں شاید ہم سب سے بہت اچھی اچھی ہیں آپ نے بھی سن رکھی ہوں لیکن اصل بات ہوتی ہے چیزوں کو فیل کرنا محسوس کرنا اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی سے توفیق مانگنا دعا مانگنا تو میں مولان صحیح دیا شاہ صاحب سے کہوں گا کہ وہیں سے کنٹینیو کریں بات کو تو بس میں یہ احساس ہے یہ احساس زندہ رہنا چاہیے آپ کے والدین کے دل میں کہ ہماری اولاد ہے اور ہمارا خیال رکھ رہی ہے اور رکھتی ہے اور اس بات پر ان کو مان ہونا چاہیے کہ آپ ان کی اولاد ہیں اور آپ ان کا غرور بن جائے سبحان اللہ یہ بہت امپورنٹ بات ہے والدین جی اگر یہ مان والی جو بات ہے مان کسے کہتے ہیں ناظرین والدین اگر اپنی اولاد کو کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں نا جی بڑے ہونے کے بعد بھی بچے آنے کے بعد بھی تو وہ اس مان سے ڈانٹ رہے ہوتے کہ یہ تو وہی محرلی وہی بچہ ہے جو بہت چھوٹا سا تھا ایسا ہے اور اگر ہم رییکٹ کرتے ہیں برا اور آگے سے غصہ کرتے ہیں اور آگے سے یہ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں تو وہ مان ٹوٹتا ہے اور جو مان ٹوٹتا ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے جزاک اللہ جی حضرت مولانا صحیح اچھا اگلا سوال آپ کی خدمت میں وہ یہ ظاہر ہے میں نے جس طرح سے ارز کیا کہ یہ ایک لمبا ٹوپک ہے بڑا وسی موضوع ہے جس کو سمیٹ تو نہیں سکتے ذرا ایک عمومی ہم نے ایک روشنی لینی تھی آپ سے بولیگ بلدار آگے حضرت بات یہ ہے کہ والدین کی تاتھ حقوق یہ ساری چیزیں بہت ہی اہم ہیں امپورٹنٹ ہیں اور فرض کے درجے میں ہیں لیکن ایک چیز یہ کہ بساوقات اولاد اپنے مستقبل کے لیے کچھ اچھا سوچتی ہے ان کو مثال کے دور پڑھنے کا شوق ہے وہ اس چاہتے ہیں بچے چاہتے ہیں کہ میں کہیں دور جا کر پڑھوں بیٹا جیسے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں دور جا کر پڑھوں میں ایک اچھا ہیدارہ ہے میرا اچھا فیوچر وہاں سے بن سکتا ہے اچھی تعلیم مجھے مل سکتی ہے اچھی تربیت مل سکتی ہے یا مجھے اپنی تربیت کے لیے اس وقت میں فلان جگہ دین کی دعوت کے سلسلے میں جانا چاہیے لیکن والدین بس وقت ان ساری چیزوں میں وہ لاد یا پیار حکماً وہ رکاوٹ بنتے ہیں بلنا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے آپ کو جانے کی تو یہاں ایسے مواقع پر یہ میں نے ایک مثال دی زہر ایک اس ایسے مواقع پر والدین کی بات ماننا ان کی اطاعت کرنا جو کہ واجب اور فرض ہے وہ کس حد تک لازم ہے دیکھیں میں نے آرز کیا کہ ہر چیز کی اپنے حدود و قیود متعین ہے اب والدین جس فیلڈ میں سپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ میں ان کی بات ماننا بچے پر لازمی ہے یہ ایک اخلاقی فرض ہے ایک چیز میں والدین کا بالکل تجربہ نہیں ہے تو ان سے مشورہ کر لینا چاہیے لیکن اگر ایک بندہ ایکسپرٹ ہے میں فانانس کا ایکسپرٹ ہوں میرے والد صاحب فانانس کا ایکسپرٹ نہیں ہے مثال کے طور پر کسی بھی فیلڈ میں لے لے وہ ایک اگر ذمیدار ہیں اور میں فانانسل ایکسپرٹ ہوں تو اگر وہ مجھے اس چیز میں مشورہ دیتے ہیں تو ایک تو والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ان کی ایکسپرٹیز نہیں آتی وہاں پر اس کے حوالے سے مشورہ نہ دے اور اولاد پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اولاد پر وہ فیصلہ چھوڑ دے لیکن اگر وہ دیتے ہیں بعض والدین کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ بات کرتے ہیں تو اب اولاد کے ذمہ یہ ہے کہ والد کو یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں زمانہ بدل گیا ہے ٹکنالوجی آ گئی ہے اور آپ کے زمانے میں یہ نہیں تھا تو آپ کو کیا پتا تو ان کو یہ احساس یہاں پر شریعت نے حدود متعین کی ہے کہ بھی اپنے والد کو احساس نہ ہونے دیں آپ بیٹے ہی ہیں وہ باپ ہے جیسا بھی ہے آپ اس کو ان کی بات کو لے اتنا ضبط ہونا چاہیے کہہ رہا ہے شورہ دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے ظرف بھی اتنا ہونا چاہیے ظرف بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ان کی بات کو لے سکے بے شک پھر آپ اپنا کر لیں تو جہاں پر والدین کے ایکسپورٹیز نہیں ہیں ان کی بات کو اچھے طریقے سے لے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ان کے مو پر جھڑکتے ہیں ان کو لے لیں بعد میں اس رائے کے خلاف کام کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر کوئی ڈگری آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں اس ڈگری کی مانگ بہت زیادہ ہے اور آپ کے والد کی اپروچ اس وقت تک نہیں ہے اس نے آپ کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے اس نے آپ کو انجینئر ہی بنانا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ سب سے عالیٰ کوالیفائیڈ ڈاکٹر اور انجینئرز ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں آتا اور ہمارے انجینئرنگ اور میڈیکل انیورسٹیز کے میریٹس آسمان پر چھڑکے اور ان کی ناک اتنی ہونچی ہے کی نیچے اترتی نہیں ہے حالانکہ کئی ایمی بی ایسز کو دیکھا ہے کہ ہم نے وہ پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں کئی انجینئرز جو ہے ویروزگار پھر رہے ہوتے ہیں ایک مائنسٹ بن چکا ہے اکثر اولاد والدین کی اس ایموشنل بلیک میلنگ میں آکے میڈیکل انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں اپنے طبیعت کے خلاف لیکن بعد میں دس سال بعد پندرہ سال بعد پھر پریشان ہوتے ہیں پچتاتے ہیں تو ان کی بات لے لیں اور کوشش کریں کہ ان کے والد کے درجے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں مختلف فیکٹ دکھائیں تو وہ بھی انسان ہیں وہ سمجھ جائیں گے پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتے تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی انالیسز کچھ اور ہیں آپ کے پاس پچنیٹیز سامنے دکھ رہی ہیں تو اس میں پھر آپ کو شریعت باؤنڈ نہیں کرتی لیکن ان سے بدتمیزی نہ کرنے کو باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ ان کا دل نہیں دکھائیں گے کسی دین کے کام کی طرف آرہے ہیں آپ اور اس میں آپ کے والدین اجازت نہیں دے رہے تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ معروف کاموں میں ان کی اطاعت کرنی ہے غیر معروف کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنی لیکن یہاں پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے ان کو یہ احساس نہیں دلانا کہ میں آپ کی بات نہیں مان رہا اور اگر ان کو ضرورت ہے آپ کی خدمت کی ایسی خدمت کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں فنانشلی بھی یا فیزیکلی بھی بیمار ہیں یادو تو پھر ان کی لیے رکھنا ان کی خدمت کرنا فرض ہے واجب ہے لازم ہے باقی جو اپنے فیوچر کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں دین کی علم کے لیے آنا چاہتے ہیں جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جہاد آپ کے اوپر فرض عائن نہیں ہے پھر اس وقت والدین کی خدمت کرنا آپ پر فرض عائن ہے تو یہ سیناریوز جتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس لحاظ سے حکم بھی بدل جاتا ہے ایک شخص یمن سے آتا ہے یا رسول اللہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا بیک ہوم یمن میں تو کون ہے تمہارے کہ دے والد صاحب ہے بوڑے ہیں جی بوڑے ہیں اجازت لی ہے نہیں اجازت نہیں لی کوئی اور ہے کوئی اور نہیں ہے جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ یعنی مکہ سے یمن واپس بھیج رہے ہیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ تمہارے والد کا وجود تمہارے گھر میں کتنی امپورٹنس کا حامل ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے جاؤ اجازت لے کر آؤ اجازت دے تو آنا نہیں دے تو وہیں رکھ کر ان کی خدمت کرنا ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں فرمایا والدین زندہ ہیں تو پوچھا کہ ہاں بوڑے ہیں ہاں کہتے ہیں جاؤ ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کرنا ہی تمہارے لیے جہاد ہے تو یہ سیناریوز ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہیں ایسے مجاہدین تھے کہیں ایسے حضرات تھے کہ جن کے والدین زندہ بھی تھے اور گھر میں بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ دین کی خدمت کیلئے گئے جہاد کیلئے گئے تو کہ اگر آپ کو آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے انتہائی تو وہاں رکنا ہے دوسرا ہم نے اپنا پرسپشن کلیر کرنے کی ضرورت ہے عبدالدود صاحب کہ ہم جو ہیں مختلف چیزوں کو جو قیاس کرتے ہیں مقیس اور مقیس علیہ ان میں مطابقت بازوکات نہیں ہوتی عجیب عجیب قیاسات ہمارے ہوتے ہیں تو ایک سیناریو بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم دوسرے سیناریو پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں تو تو جو مقیس مقیس علیہ میں مطابقت ہو ہم ان میں قیاس کریں تو نتیجہ صحیح نکلے گا اور اگر ہم اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہیں تو یہ ہے اور یہ پرسپشن ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اگر اللہ پاک میرے علم کے حاصل کرنے سے راضی ہوتا ہے تو میں علم حاصل کروں گا میرا اللہ میرے والدین کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو میں والدین کی خدمت کروں گا میرا اللہ کسی اور کام سے تو اس وقت جو حال کا عمر ہے اس وقت جو مجھے جو حکم متوجہ ہے میری طرف اللہ کا اگر یہ پرسپشن میں نے کلیر کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے مسائل کلیر ہو جائیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مجھے اس وقت ذہن میں آ گیا تھا لیکن میں آپ کو ٹوکونا مناسب نہیں سمجھا پھر اس جواب میں بھی آپ نے اس کے طرح اشارہ فرمایا کہ جو بھی صورتحال ہو والدین کو سمجھانے کی یا ان سے ڈائلوگ کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو بھی طریقے سے تمیز سے تمیزی کے بارہ لیجازت نہیں ہے اور پہلے جواب میں آپ فرما رہے تھے کہ اگر والدین خدا نہ خواستہ غیر مسلمی کیوں نہیں ہے تو بھی ان سے آپ نے تو وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَجَادِرْهُمْ بِاللَّتِهِ حَسَن تو وہ کفار کے بارے میں بھی جب یہ ہے کہ ان سے بھی اگر آپ کو ڈائلوگ کر رہے تو طریقے سے حسن طریقے سے تو والدین تو پھر والدین تو یہ بات بڑی امپورنٹ ہے بڑی اہم ہے جی بس اوقات اس میں وہ خیال نہیں رکھا جاتا اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُوا اللَّهُمْ اَوْف ہم نے علماء سے سنایا اور آپ نے بھی اس کی طرف اس کی وضاحت فرمائی ہے اوف کا مطلب اوفی ہے اوف کا مطلب اوفی ہے اوفی ہے لوگ کہتے ہیں اوف مطلب تو ہم تو چھٹ چھٹی باتوں پر بس اوقات والے صاحب کہیں ایک گلاس بیٹا پانی لانا ہم موبائل یوز کر رہے ہیں بیٹا ایک اور لانا اب اس سارا آج پی ہو گئے یہ بھی اوف ہے ظاہر ہے اس طرح ماتھے پر بل چڑھانا یہ بھی تو اوف ہے یعنی اوف اوف کے برمے اقرض کر دوں اوف ایک ایسا کلمہ ہے کہ اوف کرنے سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی یعنی یہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ تین حروف کا مجموعہ ہوتا ہے کم از کم اور فقہاں نے اس پر لکھا ہے کہ اوف اگر تکلیف کے وجہ سے آپ کی موہ سے اوف نکل جائے تو جس چیز سے نماز نہیں ٹوٹتی اس کی کہنے بھی والدین کے سامنے اجارت نہیں ہے چھے جائے کہ آپ تین حروف والا کلمہ کہہ دیں جزاکہ اللہ بہت بہت شکریہ اچھا ایک اور پرسپشن کی آپ نے بات کی میں ایک اور پرسپشن جو بڑا امپورٹنٹ ہے ہم جو کہ معاشرت کی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہر حکم والدین کی داد جیسے ایک حکم ہے تو اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہیں کہیں آپ کے آ کر آپ کو رکنا ہے تو فیملی کے جب ہم بات کرتے ہیں بچے کی شادی ہوگئے والدین نے شادی کروا دی فیملی کے اندر ایک تو اس بات ذرا واضح کر دیں کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا گھر آ گیا ہے تو دو تین منٹ کے لئے اسے والدہ کے ساتھ ضرور بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے فیملی ہے تو اس فیملی کے آ جانے کے بعد والدین کی خدمت کیا وہ شفٹ ہو جاتی ہے اس بیٹے سے بیوی کی طرف یا اسی بیٹے ہی کے ذمہ وہ لازم رہتی ہے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ جو والدین ہیں وہ کس حد تک انفلینس کر سکتے ہیں اس کو اس کی ذاتی زندگی میں بہتا کہ کئی دفعہ یہ سوال آتا ہے اور وہ یہ کہ والدین صاحب والدین مجبور کر رہے ہیں کہ بس جہنا یہ بیوی تمہاری اس کو طلاق دے دو تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یعنی اولاد کے ذمہ شادی کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں فیملی آ جانے کے بعد والدین کی خدمت اسی حد تک لازم ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے یا وہ شفٹ ہوتی ہے بیوی کی طرف اور والدین کیا آپ بیوی کے معاملے میں بھی شہر کو انفلینس کر سکتے ہیں یا اس کی اجازت نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے اس پر تھوڑی سی کچھ روشن ڈالیں والدین کی خدمت والدین کی خدمت ہے چاہے وہ شادی سے پہلے ہو چاہے وہ شادی کے بعد ہو صحیح تو ان کا خانہ والدین ہی پھر کرتے ہیں جو خانہ اس کا پہلے خالی تھا بیوی کا بیوی آ کر وہ بیٹھ گئی ہے اس میں تو اب اس کی توجہ اس خانے کی طرف بھی ایکول ہونا لازمی ہے یہ سارا گیم اب اس کی سکلز پہ ہے کہ اس کی سکلز کیسی ہیں کیونکہ یہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے ایک آن گوئن پروسس ہے پوری زندگی کا مسئلہ ہے وہ ان دونوں کے تعلقات کو کیسے منیج کرتا ہے ایک آدمی جوب کرتا ہے وہ اپنی جوب کے ساتھ اپنی سوشل لائف کو بھی منیج کرتا ہے شادی بھی ہمیں بھی جاتا ہے غمی خوشی میں بھی جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی رہتا ہے جو بندہ جوب کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں تو پھر تو ٹھیک ہے اس سے ہم یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے شادی کے بعد اپنے والدین کو چھوڑ دیا تو جو بندہ نوکری بھی کر لیتا ہے اور اپنی ایک سوشل لائف بھی پورے طریقے سے گزارتا ہے تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا میرے خیال میں یہ اس کی جو ہے وہ میں صلاحیت میں کمی کہہ سکتا ہوں اس سے نرم الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پورا وزن یا بیوی کی طرف رکھ لیتا یا والدین کی طرف لکھ لیتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا شریعت ہمیشہ اعتدال اس کا مزاج اعتدال کا ہے وہ اس نے ڈیفائن کر دیا ہے کلیر کرسٹل کلیر کہ یہ والدین کے حقوق ہیں یہ آپ کے بیوی کے حقوق ہیں یہ آپ کے اولاد کے حقوق ہیں انسان کے جسم میں کان کی اپنی حصیت ہے ناک کی اپنی حصیت ہے آنک کی اپنی حصیت ہے ہم کہہ دیں کہ دل ہی سب کچھ ہے تو آپ سینے سے چیر کے دل کو نکار کر رکھیں اس کو بولے آپ یہ کام بھی کریں یہ کام بھی کریں وہ نہیں کر سکے گا دل کو جسم کو روح کی ضرورت ہے روح کو جسم کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ انٹر کنیکٹڈ ہیں تو یہ ہمارا معاشرہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے اور اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فیملی سسٹم کو سرنگتن کرتا ہے اور فیملی میں آپ کے والدین بھی ہیں ان کی اپنا ویٹج ہے آپ کی بیوی ہے اس کا اپنا ویٹج ہے اولاد ہے اس کی اپنی ویٹج ہے اب مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان تمام رشتوں کو وہ کیسے طریقے سے نبھاتا ہے ایک بات ذہن میں یہ رہے اگر والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے ان کی اور اولاد ہے خدمت کرنے کے لیے وہ خود کماتے ہیں اور وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن بیوی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے بچے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے والدین کا نفقہ اس وقت واجب نہیں ہے وہ نفل اور مستحب ہے تو شریعت کا مزاج یہ ہے حکم یہ ہے کہ جہاں پر دو احکام ٹکراتے ہیں اور ان میں آپ نے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر جس کی ویٹج زیادہ ہوتا ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ پلہ جھکتا ہے فرض اور واجب میں ٹکراؤ آتا ہے تو اصول تو یہ کہ دونوں پر عمل کر لیا جائے لیکن اگر آپ کو ایک وقت میں ایک پر ہی عمل کرنا ممکن ہے تو آپ نے فرض کو لینا ہے واجب کو چھوڑ دینا ہے واجب اور سنت کا اسی طرح سنت نفل کا تو اب بیوی کا نفقہ واجب ہے والدین کا نفقہ یہ مستحب ہے تو جب ٹکراؤ آتا ہے اور آپ نے ایک وقت میں ایک ہی کو پورا کرنا ہے اب واجب واجب کے ساتھ ٹکراؤ گیا تو ایکویل ڈسٹریبیوشن ہے تو یہی اصول زندگی میں چلے گا آپ کمپیلٹیو آنالیسز کریں اور پہلے تو کوشش کریں کہ حکمت سے بصیرت کے ساتھ ایک وہ لیکھ آئیں اور کوشش کریں کہ وہ جو دو کاؤنٹر پارٹیز ہیں ان کے تعلقات آپ سے بہتر ہوں آپ ایک ایسا میڈیئٹر کا رول ادا کریں کہ ایک توفہ لے لیں والدہ کو دے دیں کہ یہ آپ کی بہو نے آپ کے لیے دیا ہے بیوی کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے دیں کہ یہ آپ کی ماں نے آپ کی والدہ نے یعنی میری ماں نے آپ کی آپ کے لیے دیا ہے اور وہ تو آپ کے بارے میں اتنا کہہ رہی تھے اتنا خوش ہو رہی تھی اور وہ آپ کی اتنی تعریف کر رہی تھی تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان چیزوں سے مینج کر پاتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ ایک کیلئے دوسرے کو چھوڑ دے اور دوسرے کے لیے پہلے کو چھوڑ دے کیونکہ بیوی اور شوہر رکھنا بھی انسان کا فطری تقاضہ ہے اور والدین کی خدمت اطاعت بھی میرے رب کا حکم ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ذمہ داریاں شفٹ ہو جاتی ہیں تو ذمہ داریاں اسی پر رہتی ہیں میری بیوی میرے والدین کی خدمت کرنے کی پابند نہیں ہے میں پابند ہوں اگر وہ مجھے روکتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں پیار اچھے طریقے سے پیارے طریقے سے کہ جس طرح میری یہ دیکھیں یہ میری رسپانسیبیلٹیز ہیں تمہارے طرف یہ رسپانسیبیلٹیز ہیں اس کی طرف تو یہ کمیونکیشن گیپ ختم کر دیں میں انشاءاللہ تمہارے بھی پوری کروں گا لیکن مجھے ان کی رسپانسیبیلٹی بھی پوری کرنے دو وہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے اور یہ جو میری اور تمہارے درمیانے یہ محبت کا رشتہ قائم ہوا ہے یہ اللہ کے حکم نکاح کی وجہ سے قائم ہوا ہے اس حکم سے پہلے تم تمہارے لئے غیر محرم تھی تو یہ جب کمیونکیشن گیپ ختم کر لیا جائے اور کمیونکیئر کر لیا جائے ان کو کہ بھئی ہر ایک چیز کی اپنے اہمیت ہے تو امید ہے ہم سب کھانا کھاتے گھاس نہیں کھاتے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بار بار پروڈیویسر صاحب مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ بس کریں بس کریں تو سر کیسے بس کریں کہ نمازہ رات ہے صحیح بات یہ گفت کوئی ایسی معاشرتی پہلو ہے چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پیکٹیکلی تو جب موقع ملتا ہے آپ جیسے حضرات کی خدمت میں تو کوشش کرتے ہیں غنیمت سمجھ کے بہت کچھ سیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اچھا ایک سوال تھا بڑے بارڈ میرے ذہن میں کیا تھا آج کے درس کا میسج پیغام خلاصہ کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ دے دیں جی اور پھر اگلی نشیس میں جو کچھ یہاں سے باتیں رہے گی شاید وہ دوبارک انشاءاللہ بس بنیادی پیغام میرا والدین کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے کہ جو اعتدال کا پہلو ہے شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے اور ایک مزاج کے پیچھے اس کی علت اور اس کی حکمت کیا ہوتی ہے اور اس کی معلومات کے لیے اپنا ربط علماء کے ساتھ جوڑے رکھیں اپنا ربط دینی جو سوچ رکھنے والے ہیں دینی ٹاپکس پر جو سپیشلائز کرنے والے ہیں جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس کسی سپیشلسٹ کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے تو یہ جو معاشرتی بیماریاں ہیں میری روحانی بیماریاں ہیں میری جو سسائٹی کی بیماریاں ہیں اخلاقی بیماریاں ہیں اس کیلئے بھی مجھے سپیشلسٹ کو ڈھوننا چاہیے اور یہ سپیشلسٹ آپ کو مدارس میں ملیں گے خانکاہوں میں ملیں گے یہ اللہ والے ہوں گے ان کے ساتھ ربط قائم رکھیں اور زندگی میں بیلنس لانے کی کوشش کریں جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں چاہے وہ اولاد ہے چاہے والدین ہے چاہے بیوی ہے بہن ہے بھائی ہے چچا ہے بتیجہ ہے خالہ ہے تایا ہے مامو ہے پھپو ہے پھپی ہے ان سب کے درمیان میں ایک بیلنس اور ربط قائم کرنے کی کوشش کریں جو وہ ربط جس کے ذریعے سے ہمارا تعلق ہمارے خالق سے ہمارے رب سے مضبوط ہو میں اسی پر اقتفاہ کروں گا بہت بہت شکریہ مولانا سعیدہ یاشا صاحب میں آخر میں کہنے یہ والا تھا اور یہ بات ابھی میسیج میں وہ آپ نے بتا دی کہ سب کے درمیان جو رشتے جیتنے بھی رشتے ہیں سب کے درمیان بیلنس لے کر چلیں چیزوں کو تو وہ کہتے ہیں شادی نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے تو مطلب ہمیں اب آکے اندازہ ہوتا ہے شادی کے بعد کہ کتنا مشکل ہے ایمان آسانی سے مکمل نہیں ہوتا یہ جو ایکول رکھنا ہے معاملات سب کے درمیان یہ سب سے مشکل کام کے درمیان اور یہی امتحان ہے شاید جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ایتنا بڑا انام دیتا ہے انسان کو کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے پورا ایم بی اے چاہیے جی اپنے فیملی کو مانیج کرنے کے لیے بلکل ایسا ہی بات ہے بہت بہت شکریہ بولنا سعید عاشرہ سے موجود ہے مناور رانہ صاحب کے بڑا خوبصورت شیر ہے جس پر میں پروگرام کے اختدام کروں گا مناور رانہ صاحب کہتے ہیں یہ سوچ کے ماباپ کی خدمت میں لگا ہوں کہ اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا اللہ وکر مناور رانہ صاحب سبحان اللہ اختدام کریں گے آج کی درس کا اگر انشاء سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ رزیز اجازت دیجئے اللہ حافظ